آپ مجھے بتائیں مجھے بتائیں سچی امانداری سے بتائیں آپ کی جو تنخواہ ہے جب ڈالر ایک سو بہتر پہ چلی گئی تو آپ کی تو آدھی تنخواہ ختم ہوگی ہم بلیس لوگ ہیں کہ ابھی بھی ہم کھنچ کھنچ کے مہینہ نکال لیتے ہیں سر جن کی چالیس ہزار تنخواہ ہے پنتالیس ہزار تنخواہ ہے دمائیوں کے خدا کے لیے یہ کچھ چیزیں تو جو زندگی بچائیں دمائیاں مہنگی بنیادی چیزیں مہنگی کچھ چیزیں تو ہیں نا جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر پا رہے ہیں تین وجہ ہے بڑی صاحب یہ نا سر کیا بحث ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی ڈیلی ٹی وی پہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی عالمی سطح پہ مہنگی ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اس خطے میں اس ریجن میں کسی اور کی اٹھا کے دیکھ لیں آپ پرائیسز پیٹرول کی دوائیوں کی آٹے چینے کی پاکستان سب سے سستہ ہے مجھے سر سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کس قسم کا کپیریزن ہے آپ مہنگائی کا کپیریزن کر لیتے ہیں آپ وہاں پہ پر کیپٹا انکم کا کپیریزن کیوں نہیں کرتے سر مان لیتے ہیں سر یہ بھی مان لیتے ہیں خطے میں ہم ساروں سے سستے ہیں چلو مان لیا بین الاقوامی قیمتیں بھی ہم مان لیا سر دو چیزیں تو آپ نہیں مانے نا ایک جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے موعدہ کیا اور وہ جو نچوڑ رہے ہیں اور آپ گھٹنے ٹیک کے ایک بھی یہ جو نئے ٹارزن ہم لائے تھے شوکت ترین صاحب انہوں نے پہلے کہا سارا بحیشت کا بٹھا بٹھا دیا اب میں اس کو اوورال کروں گا وہ کیا کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کریں گے دوبارہ ان شکوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے کیا کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا موعدہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہمیں مار رہا ہے چاروں طرف سے اور اس کے بعد بیڈ گورنس بیڈ پفارمس بیڈ منجمنٹ نا اہلی اور جو ان کی پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے وہ ہے سار آپ کچھ چیزیں تو ہیں نا جو اب ایک میرے محلے میں ایک جگہ چینی ایک سو دس روپے کی مل رہی ہے دوسری جگہ ایک سو پانچ کی مل رہی ہے ایک جگہ سو روپے کی مل رہی ہے سار یہ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں یہ لوگ رہیں گے یہ پرویز کنٹر یہ ترین گروپ یہ رہے گا یا یہ چلا جائے گا ابھی سر ابھی رہیں گے یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں سو ایک لوگ ہیں جو ہر مرتبہ اڑاری مارتے ہیں یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں ابھی کچھ لینے دینے کا معاملہ یہ سال رہیں گے اگر ارلی الیکشن میں عمران خان صاحب نہ گئے تو یہ سال رہیں گے اگلے سال یہ سارے گروپ ایک سنجیدہ گروپ ہوں گے بہت سارا کام زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں بہت سارے بلاول بھٹو بھی کر رہے ہیں بہت سارے رابطے کاف لیگ اور ساؤتھ پنجاب اور فاورڈ وہ جو ہے اور بلوچستان اور کے پی کے میں بھی ہو رہا ہے تو یہ سارے گروپس جو ہیں یہ پتہ لگ جائے گا اور دوسرے جب یہ کنٹونمنٹ سے اگر الیکشن سے انہوں نے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو کام مہنگائی کی زد میں آئے ہیں اگر ان سے انہوں نے سبق نہیں لیا پی ٹی آئی نے امران خان صاحب نے اگر ابھی بھی اپنی پفارمس گورننس بہتر نہیں کی تو پھر اللہ یافظ ہے